دوستو ایسیا کپ ختم ہونے کے بعد بی سی سی آئی نے آج چیلیا کے خلاب تین ونڈے میچوں سریج کھیلنے کا اعلان کر دیا جس کے لیے بی سی سی آئی نے بھارت کی پندرہ سستی ٹیم کی گھوصلہ کر دی ہے دوستو آپ کو بتا دے بی سی سی آئی نے آج چیلیا کے خلاب تین ونڈے میچوں کے شیڈول جاری کر دیا جس کے لیے بھارتی کرکٹ بولڈ نے بھارت کی پندرہ سستی ٹیم کی گھوصلہ کر دی ہے آپ کو بتا دیں ورلڈ کپ سے پہلے یہ سریج بھارت کلیہ سے بہت ہی امپولٹن ہونے والی کیونکہ اس کے بعد بھارت کو سیدھے ورلڈ کپ میں کھلنا ہے جس کے لیے بی سی زی آئی نے سبھی دکچ کلڑیوں کو موقع دیا ہے دوستو یہ سریج کب اور کہاں کھلی جائے گی اور بھارت کے پندرہ کلڑی کون ہے جو اس سریج میں کھلنے کے لیے چنے گئے ساری جانکاری دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو انتر جرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم آشٹیلیا کو اس سرنگلہ میں ہرائے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کرکٹ جگٹ کی ہر نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے نہ بولیں تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں بھارت آشٹیلیا سے تین ونڈے مائچ کھیلے گا آشٹیلیا کی ٹیم بھارت آئے گی تین ونڈے مائچ کھیلنے کے لیے دوستو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں اس رنگلہ کا پورا سیڈول تو دوستو اس رنگلہ کا پہلا ونڈے مائچ 22 ستمبر کو محالی میں کھیلا جائے گا دوسرا ونڈے مائچ 24 ستمبر کو اندور میں کھیلا جائے گا اور اس رنگلہ کا آخری مائچ یعنی تیسرا ونڈے مائچ 27 ستمبر کو راجکورد میں کھیلا جائے گئے یہ سبھی مائچ دو بھارت دیر بجے سے شروع ہوں گے تو چلیے جانتے ہیں بیچی سے آئیں نے کون سے پندرہ کھلاڑیوں کو اس رنگلہ کے لیے چنا گیا ہے اس لسٹ کے پہلے کھلاڑے ہیں کفتان روئیس سرما روئیس سرما اس سمائے پوری لہے میں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ایشیا کم میں قضب کا پیدرسن کیا اور یہ اس سمائے بہتی کتنناک بلے بازی کر رہے ہیں دوسرے کھلاڑے ہیں سوبان گل سوبان گل کا بلہ بھی اس چکم میں خوب چلا انہوں نے سب سے زیادہ رن بنا انہوں نے اس سال بھارت کی طرف سے کھیلتے ہوئے ونڈے میں سب سے زیادہ رن بنائے ہیں تیسرے کھلاڑے ہیں ایشان کسان یہ بھائی ہاتھ کی کتنناک بلے باز ہے انہوں نے ونڈے میں سب سے تیت دورہ ستک بھی لگایا ہے تو دوستو یہ ہیں بھارت کی تین اوپنار بلے باز جو اس سرنکلا میں کھیلیں گے وہیں اب بات کرتے ہیں مد کرم بلے باز ہوگو تو چوتھے کھلاڑے ہوں گے کنگ ویرات کولی کولی کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز مانا جاتا ہے یہ آج چلیہ کلا پچھا کھیلتے ہیں وہیں پانچوے کھلاڑے ہوں گے سیریز ایر یہ نمبر چار پر بھارات کے طرف سے سب سے اچھا کھیلتے ہیں مگر چوٹ کی وجہ سے کچھ مہینوں سے کرکٹ کے میدان سے دور رہے تھے مگر اب یہ پوری طرح سے فیٹ ہو کر انڈیا ٹیم میں واپسی کر چکے ہیں وہیں اس لسٹ کے چھٹے کھلاڑے ہوں گے وکیٹ کیپر بلے باز کیل راہول یہ پوری طرح سے فیٹ ہو چکے ہیں اور ایشیا کب میں کمال کا پیدرسن کیا ہے اور یہ اپنی پرانی والی فارم میں آ چکے ہیں جو بھارت کے لیے ایک بہت بڑی خسکبری ہے وہیں ساتھویں کھلاڑی ہوں گے سور کمار یادو یہ ٹی ٹونٹی میں تو اچھا کھیلتے ہیں مگر ونڈے میں ان کی حالت قراب ہو جاتی اور رن بنا نہیں پاتتے ہیں کہیں یہ بھارت کی کمجور کڑی نظابیت ہو اب بات کرتے ہیں آلونڈر کھلاڑیوں کے بارے میں تو بیچی زیائی نے چار آلونڈروں کو کھلایا پہلے آلونڈروں کو کپتان ہاردی پانڈیا دوسرے آلونڈروں کے روین جڈے جا تیسرے آلونڈر کھلاڑیوں کے ساتھو ٹھاکو اور چوتھے آلونڈروں کے واسنگڈا سندر تو دوستو یہ ہیں بھارت کے چار خطرناک آلونڈر کسی بھی میچ کا رکھ بتا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گیندباجوں کو تو بیچی زیائی نے چار گیندباجوں کو اس پندر سدسٹی سکارڈ میں رکھا پہلے گیندباج ہیں یارکر کے اس پیسلی جسپی بھمرا دوسرے گیندباج ہیں سونگ کے کنگ محمد سامی وہیں تیسرے گیندباج ہیں محمد سراج جنہوں نے ایشیا کب میں ساندار پیسلسن کیا ہے اور چوتھے گیندباج ہیں اسپن کے جادوگر چینہ مین کہہ جانے والے کلدی بھی یادو تو دوستو یہ ہیں وہ پندرہ کھلاڑی جو بیچی زیائی نے آج ٹیلیا کی خلاب ہونے والی ونے سریز کیلئے چنائے ویسے دوستو آپ کے حساب سے اس میں اور کسے ہونا چاہیے تھا اپنا جواب نیچے دیئے کہ کمیل باک میں جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے نہ بھول نائیسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک فار واشنگ جائے ہنگ جائے بھارت